موسیقی موسیقی اس پر چمکے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اسلامباد میں یومی آزادی کی مرکزی تخریب قلبہ کا ملی نقموں کے ذریعے وطن سے محبت کا اظہار نامور گروہ باروں نے بھی آواز کا جادو جگایا پھر قریب میں فزیراعظم شہباز شریف چرمن سینٹ فیفاقی وزرہ سمیت آلہ شخصیات کے شرکت پامل ہیرو گورڈ میڈلیسٹ ارشن ندیم اور ان کی والدہ بھی شرک ہوئی گورڈ میڈلیسٹ ارشن ندیم کو گارڈ اپ آنر پیش آزادی کا جشن شہر اقتدار میں ڈرونز کی شاندار فورمیشن ایف نائن پارک میں ڈرونز شہوک کا اینکار سینکرو ڈرونز کی مدد سے پاکستان کا نقشہ اور نشانے ہیدر کی فورمیشن بنائی گئی قائدی آسم منارے پاکستان جنگی تیاری کی بھی فورمیشن بنائی گئی چہری خوب محسوس ہوئے جرد جوش اور جنون کا شاندار مظاہرہ وہاں کا بورڈر پر پرچم اتارنے کی پروکار تقریب بڑی تعداد میں عوام کی شرکت پاک بھارت سرحت پر جیوے جیوے پاکستان کے فرق شگاپ نارے خضا نارے تقبیر اللہ اکبر سے گونجو بھی پنجاب رینجرز کے شیر دل جوانوں کی لڑکار سے دشمنت پر حیبت تاری پنجاب رینجرز کے دستے میں خواتین اہلکار بھی شامل گرنہ سنگ بارڈر پر بھی پرچم اتارنے کی پورجوز تقریب شہریوں کے بلند نارے قومی ترانے نے حاضرین کا لہو گرما دیا بزرعاصم نے بجلی سستی ہونے کی نویز سنا دی بجلی کی قیمتوں میں کمی کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا بجلی کی قیمتوں میں کمی سے متعلق عوام کو جلد خوش خبری ملے گی مہنگائی اور بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے جان لڑا دوں گا حکومات بجلی بلوں میں ریلیف کے لیے دن ورات کام کر رہی ہے مہنگائی اور بیروزگاری سے پریشان عوام کا احساس ہے چند روز میں قوم سے خطاب میں پانچ سالہ معاشی پلان پیش کروں گا وزرعاصم شہباز شریف کا یوم آسادی کی تقریب سے خطاب کہا ستتر برسوں میں ہمارا سفر قابل رشک نہ ہو سکا ستتر سال میں کئی حادثات ہوئے قومی وجود پر ضربیں لگیں جو کچھ ہوتا رہا اسے دفن کر کے نیا سفر شروع کرنا ہوگا یہ بھی سچ ہے کہ سب کچھ برا نہیں ڈیجیٹل دشتگردی کے ذریعے نوچوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں وزرعاصم نے پیرس اولمپکس میں ارشد عدیب کی کارکردگی کو سراہا کہا ارشد عدیب نے گولڈ میڈل چھیت کر قوم کو جشن آزادی کا تحفہ دیا عالمی شریف کا فتنہ خالج اور ڈیجیرل دشتگردوں کو دور ٹوک پہ غاب خیبر اقترخہ میں فتنہ خالج کی ریاست مخالف کاربائیوں سے دشتگردی نے دوبارہ سر اٹھا ہے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہتا ہوں کہ اگر تم شریعت اسلام اور آئین پاکستان کو نہیں مانتے تو ہم بھی تمہیں پاکستانی نہیں مانتے اغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہ ہیں لیکن اغانستان فتنہ خالج کو ہمارے خلاف ترجیح نہ دے پاکستان کو کمزور کرنے کی اجازت کبھی نہیں دی جائے گی رواستی اداروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے والوں کو مایوسی ہوگی دشمنوں کو واضح پیغام دیتے ہیں کہ روایتی جنگ ہو یا غیر روایتی ہمارا جواب تیز اور درناک ہوگا افواج پاکستان نے ملکہ اندرونی اور بیرونی دفاقی قسم کھا رکھی ہے آرمی چیز جنرل آسید منیٹ کا پاکستان میلٹری اکیٹمی کاکول میں آزادی پریٹ سے خیطہ مزار اکبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب پاک فوج کے دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے وزرالہ پنجاب مریم نواز نے حضوری باغ پر پرچم کشائی کی طالبانی قومی طرح نہ پڑھا وزرالہ کو سکاؤٹس کے دستے نے سلامی پیش کی سکول بینڈز نے خوبصورت دھونے پیش کر کے تقریب کو چار چاند لگا دیئے مریم نواز کی ملی رقمے پڑھنے والے طالبہ کی تعریف وزرالہ پنجاب کی مزار اکبال پر حاصری پھول رکھے اور فاتح خانی کی آنے والے دور میں ملک کی بھاگ دور ناجوانوں کے ہاتھ میں ہوگی اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں آسادی کی نعمت ملی پردے واحد کے لیے نہیں ملک کے لیے سوچیں زندہ قومی اپنا احتساب کرتی ہیں مریم نواز کا تقریب سے خیطہ ڈرمنر اور وزیرالہ سن کی مزار قائد پر حاصری پھول رکھے اور فاتح خانی کی مراد علی شاہ اور کامران ریزوری نے مزار قائد پر اہاتے میں قوم پرشم بھی لہرائیا دونوں رہنواؤں نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درش کیے ملک کے لیے ہم سب کو متحد ہونا ہے ایک ایک فرط کو پاکستان کی بھلائے کے لیے اکرتا ہونا ہے دنیا پلسطینیوں پر اسٹرائیلی مزاریم کا سخت نوٹس لے وزیرالہ سن مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو کور کمانڈر کراچی کی مزار قائد پر حاضری لیفنین جنرل بابر افتخار نے پولوں کی جادر جڑھائی اور فاتح خانی کی کور کمانڈر نے مہمانوں کی خطاب میں اپنے تاثرات قلم بند کیے سیول سیکٹیریر پیش آور میں یعب آسادی کی تقریب وزیرالہ خیبر پختون خانے پرچم کشائی کی ہماری اباہ اشتاد نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی اتفاق اور اتحاد کی بنیاد پر قومیں آگے بڑھتی ہیں عوام کے بور سے حکومت میں آئے اور پیسہ بھی عوام پر لگانا ہے علی امین گنڈاپور کا تقریب سے خطاب بلوچستان اسیمبلی میں بھی پرچم کشائی کی تقریب ڈیپٹی وزیراسیم ساکتیار اور وزیرالہ بلوچستان سرف راز بھگٹی نے پرچم کشائی کی بچوں کی ملی نقموں پر خوبصورت پرفارمنس اہد کرنا ہے متحد ہو کر ملک کو آگے لے کر جائیں گے ناراضی کے نام پر تشدد کی اجازت نہیں ملک کے دشمن لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں منفی باتوں میں کوئی صداقت نہیں نائب وزیراعظم اساکڈار کا تقریب سے خیداب گورنر ہاؤس کراچی میں یومی ازادی کے حوالے سے شاندار تقریب گورڈ میڈلیس ارشن ندیم کی خصوصی شرکت کراچی والوں نے قومی گروہ کا بالحانہ استقبال کیا تقریب میں ہزاروں کی تعداد میں شہری موجود گورنر ہاؤس میں ارشد ارشد کے نارو کی گول گورنر سن نے ارشن ندیم کو شہر پاکستان کا لقب دے دیا ارشن ندیم اور کوچ کے لیے تمقہ امتیاز اور ارشد کی والدہ کے لیے ستارہ امتیاز کی سفارش کروں گا گورنر کامران ٹھسوری کا قومی ہیرو کے لیے بیس لاکھ روپے انام کا اعلان کراچی میں عوام کا اتنا حجم دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے اتنا خوش ہوں کہ اگر ابھی جیوزن مل جائے تو ورڈ ڈیکارڈ بنا دوں قومی ہیرو ارشن ندیم کی گفتگو یوم آزادی کی تقریب میں معروف گروہ کا آتف اسلم نے آواز کا جادو جگایا اولمپکس گولڈ میڈلیسٹ ارشن ندیم کی گورنر ہاؤس پشاور آمت بخر پاکستان کا پور تپاک استقبال گیٹ سے بگی میں لے جایا گیا گورنر خبر پختون خواف فیصل کرین کنڈی اور دیگر حکام نے استقبال کیا پنکاروں کا روایتی رکس کا شاندار مظاہرہ قوم کی دباؤں کی بدولت عالمی ریکارڈ قائم کیا جتنی محنت کی تھی اس کا صلاح ملا ہے آنے والے دنوں میں اپنا ہی ریکارڈ توڑنے کی کوشش کروں گا قومی ہیرو ارشن ندیم کا تقریب سے خیطہ یوم آزادی پر گوادر حب قرآمی اور مارک سنی میں بھی تقریبات پچن کشاہ کی گئی گوادر نجز رایت سے لے کر گوادر پر جوکال چاک اور ائرپورٹ تک ریلی کا انعقاب کسیر تعداد میں شہریوں کے شرکت آزادی فوربال، پریکرز، سینڈ آرٹ اور تقریبی مقابلے کامیاب سرکہ میں انعمادی تقسیم، سرکہ کا پرجوش انداف میں حب الوطنی کا مظاہرہ پاکستان کے ساتھ غیر متزلزل یا جہدی کا اظہار چاہی میں پاک اخوان بارڈر پر ریلی نکالی گئی سرکہ کے پاک فوج اور پاکستان زندہ بات کے نارے پاکستان خامی پاک فوج کے ذریعہ تمام یوم آزادی کی تقریبات پشاور، باجور، محمد، خائبر، سواد، دیر اور شطراب میں پرچم کشائی ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں پاک فوج کے افسران اور جوانوں کا ملکی سلامتی اور دفاع کے لیے ہر قسم کی قربانی کے عظم کا اظہار جوانٹ سرویسز ہیڈکوارٹرز، جنرل ہیڈکوارٹرز اور مصلاف آج کے تمام ہیڈکوارٹرز میں پرچم کشائی کی شاندار تقریبات پشاور میں جشنے آسادی پر پاک فوج کی جانب سے خصوصی تقریب شہدہ کے لواہی کین اور دیگر شرکانے یادکار شہدہ پر پول رکھے آمری پبلک سکول پشاور اور سپیشل بچوں کے سکول کے طالبہ کی بھی شرکت طالبہ نے جشنے آسادی کی مناسبت سے ملی نقبے تقریر اور ٹیبرو پیش کیے قائم پاکستان کے لیے قربانیاں دینے والوں کو خراجی عقیدت پیش تقریب میں آتو سپاسی کا بھی شاندار مظاہرہ جان روشن چمکتا ستارہ رہے سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے پنجاب کے نوجوانوں نے تیرہ ہزار آر سو آر پر کی برندی پر قومی پرچم لہرا کر ریکارڈ قائم کر دیا چین اور جوانوں نے پاک فوج کے تعاون سے پرزر پاک پر پر پرچم لہرا کر ریکارڈ بنایا دو سو فٹ لمبا پرچم پاکستان کے آخری گاؤنگگئی میں آزادی ریلی میں بھی شامل کیا گیا نگئی ناؤں اور ایل او سی کے اخری پرائمری سکول میں جشنے آزادی کی تقریب اہل دہات اور پاک فوج کے جوانوں میں والی بال اور رسا کشی کے مقابلے سب سے بڑا قوم پرچم مشہور سیاحتی مقام گنگو لکھ پر رہرائے گیا جوانوں نے اپنا ریکارڈ آزادی کے ہیروز اور پاک فوج کے شہدہ اور غازیوں کے نام کر دیا کشمیلی نوجوانوں کا پاکستان محسن محبت کا اظہار آٹھ پٹ لمبا اور تیس پٹ چوڑا سب سے لالے پرچم تیار ازا کشمید بنے کا پاکستان کے نالوں سے گونج اٹھی پاکچین سرحد پنجراب پر پرچم تشاہی کی تقریب دنیا کی بلند ترین سرحد پر قومی پرچم لہرایا گیا نو میرک کو حدف لیے گئے تھے وزیر دفاع خاجہ آصف کا دعویٰ نو میرے میں بھاجوا فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی بھی ملوث ہیں جب تک سپورٹ نہ ہو نو میرے جیسا باقیہ نہیں کیا جا سکتا فیض حمید کا سیاست میں رول رہا ہے فیض حمید کے تحریک انصاف سے رابطے تھے جنرل بھاجوا بانی پی ٹی آئی کا سیاسی گوارڈ فادر اور جنرل فیض سیاسی چچا تھا جنرل بھاجوا نے جنرل فیض کو فری ہینڈ دیا ہوا تھا ان کی ٹرائنگل میں سب کچھ غرق ہو گیا بانی پی ٹی آئی سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنا توہین سمجھتے ہیں تحریک انصاف دور میں طالبان کو ملک میں بسایا گیا طالبان کی وجہ سے درشدگردی کے واقعات دوبارہ شروع ہوئے آئین میں ترمین پاس کرنا پارلیمنٹ کا حق ہے عدلیہ کا کام بنائے کے قانون پر عمل درامت کرنا ہے عدلیہ کے غلط فیصلوں کی قوم نے بھاری کی مت ادا کی وزر دفاع خاجہ صرف کی دنیا نیوز کے پروگرام آن دی فرنٹ میں گفتگو